اللہ نے جو لکھ دیا ہے اس پر راضی رہو خوش رہو محنت کرو بہتر سے بہتر کی کوشش کرو مگر اللہ نے جو تقدیر میں لکھ دیا ہے اس کے اوپر خوش ہو جاؤ اللہ کے پیارے نبی کہتا ہے سب سے بڑے مالدار بن جاؤ گے مالدار وہ نہیں ہے جس کا مکان سب سے اچھا ہو مالدار وہ نہیں ہے جس کی بیلڈنگ سب سے اچھی ہو جس کا کپڑا سب سے اچھا ہو مالدار وہ ہے جو چین کی نیت سوتا ہو جس کے بچے بیمار نہ رہتے ہو جس کے گھر میں کچھ کچھ نہ لگی رہ کی ہو جس کے گھر میں ٹینشن نہ رہتی ہو اللہ کے نبی نے کہا تقدیر پر راضی ہو جاؤ سب سے بڑے والدار تیسری چیز وَأَحِبَّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبَّ لِنَفْسِ كَتَكُن مُسْلِمَا تَكُن مُمِنَا اور جو تم اپنے لئے پسند کرتے وہی تمام لوگوں کے لئے تم پسند کرو تم مسلمان بن جاؤگے تم نہیں چاہتے تمہاری بیٹی کو کوئی غلط نظر سے دے کے تمہاری بہن کو کوئی غلط نظر سے دے کے تمہاری بیوی کو کوئی چھیڑے تم بھی دوسروں کی بیٹیوں کو دوسری کی بہووں کو دوسروں کی بہنوں کو غلط نظر سے دیکھنا بن کر دو تم نہیں چاہتے کوئی تمہاری غیبت کرے چغلی کرے برائی کرے تم دوسروں کی غیبت کرنا بھی بند کر دو تم چاہتے ہو لوگ تمہاری اچھائیوں کی تعریف کرے اور تمہاری برائیوں کے اوپر پردہ ڈال دیں تم بھی دوسروں کی اچھائیوں کی تاریف کر اور دوسروں کی درائیوں پر پردہ ڈال دو جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہوئے تمام لوگوں کے لیے پسند کرو اللہ کے نبی کہتے ہیں اگر تم ایسا کرو گے تو تم مومن بن جاؤ گے چوتھی چیز وَأَحْسِنْ إِلَا جَعْرِكَ تَقُنْ مُسْلِمَا اور اپنے پڑوسی کے ساتھ تم اچھا سلوک کرو تمہارا پڑوسی مسلمان ہے تب بھی غیر مسلم ہے تب بھی تمہاری برادری کا ہے تب بھی تمہاری برادری کا نہیں ہے تب بھی تمہارے مسلک کا ہے تب بھی تمہارے مسلک کا نہیں ہے تب بھی پڑوسی کو تکلیف پہنچانے کا تمہیں کوئی عدیقار نہیں ہے اپنے پڑوسی کے ساتھ تم بھلائی کرو اللہ کے نبی فرماتے تم مسلمان بن جاؤ گے اور پانچویں چیز وَلَا تُقْسِرِ زِحْقَ اور اللہ کے نبی فرماتے زیادہ ہسامت کرو اس لیے کی زیادہ ہسنے سے فَإِنَّا قَسْرَ تَزْزِكِ تُمِیتُ الْقَلْبَ زیادہ ہسنے سے دل مردہ ہو جاتا ہے تو ہسنا زیادہ نہیں ہونا چاہیے کبھی کبھی رونا چاہیے میرے بھائی قرآن کریم اللہ تعالیٰ نے رونے والوں کا واقعہ بھی بیان کیا ہے قرآن کا ساتھ ماں پارا کھولو اے نبی عیسائیوں کے سامنے بھی جب قرآن پڑھا جاتا ہے تو عیسائیوں میں جو نیک لوگ ہوتے ہیں جو اچھے لوگ ہوتے ہیں جب قرآن کی تلاوت کو وہ سنتے ہیں تو اے نبی آپ کیا دیکھتے ہیں ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگتا ہے وہ رونے لگتے ہیں حبشا کا دربار تھا نجاشی کا دربار تھا اور مسلمانوں نے حبشا میں جا کر کے پناہ لی تھی مکہ کے کافروں نے دو لوگوں کو بھیجا ان دونوں لوگوں نے آ کر کے نجاشی کو بھڑکانا شروع کر دیا کہا ہے نجاشی اے حبشا کے بادشاہ یہ لوگ جو آپ کے ملک میں آئے ہیں یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو برا بھلا کہتے ہیں یہ حضرت مریم کو برا بھلا کہتے ہیں یہ ہمارے ملک سے بغاوت کر کے آئے ہیں آپ ان کو ہمارے حوالے کر دیجئے نجاشی نے مسلمانوں کو بلوایا مسلمانوں نے حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ نے کو اپنا نمائندہ بنایا نجاشی نے کہا کہ اے مسلمانوں ہمیں پتہ لگائے کہ تم عیسیٰ علیہ السلام کو برا بھلا کہتے ہو تم حضرت مریم کو برا بھلا کہتے ہو تمہارا کیا خیال ہے حضرت جعفر نے کہا کیا اے نجاشی اے حبشا کے بادشاہ میں کوئی اور بات تو نہیں بیان کروں گا میں قرآن کی آیتیں آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں اس کے بعد سورہ مریم کی تلاوت کرنا شروع کر دیا کبھی موقع میں دے تو سورہ مریم کی کسی اچھے قاری کی آواز میں سورہ مریم کی تلاوت سنو میرے بھائی اگر اندر سے روح نہ سرسار ہو جائے تو کہیں قرآن کا انداز کوئی اچھا قاری جب قرآن پڑھے حضرت جعفر تو اللہ کے نبی کے صحابی جب انہوں نے اپنے انداز میں قرآن کو پڑھنا شروع کیا وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمِ جب انہوں نے حضرت مریم کا واقعہ بیان کرنا شروع کیا عیسیٰ علیہ السلام کے پیدائش کا واقعہ بیان کیا پیدا ہونے کے بعد جب حضرت مریم عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی گود میں لے کر کے گئی اور قوم کے لوگوں نے تانہ مارنا شروع کیا اور حضرت مریم نے اپنی ماں کی گود میں اپنے اللہ کے نبی ہونے کا اعلان کیا اللہ کے بندے ہونے کا اعلان کیا جب یہ سور مریم کی آیتیں جب حضرت جعفر نے پڑھنا شروع کی پورا دربار رونے لگا نجاشی بھی رونے لگے اور پورا کے پورا دربار سسکیوں سے گوجنے لگا پورا دربار رونے لگا اور نجاشی بھی ایمان لے آیا اور اس کے دربار کے کئی لوگ ایمان لے آئے اللہ نے فرمایا وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الْرَسُولِ تَرَآَيُنَهُمْ تَفِيدُ مِنَ الدَّمْئِ اے نبی جب قرآن ان کے سامنے پڑھا جاتا ہے تو وہ قرآن کو سن کر کے رونے لگتے ہیں میرے پیارے ساتھیوں قرآن تو وہی آج ہمارے پاس بھی ہے قرآن وہی ہے آج اسی قرآن کو ہمارے آت ترابی میں پڑھا جاتا ہے مگر حافظ صاحب نے اگر دیڑ پارے کی جگہ دو پارہ پڑھا دیا اگر ایک پارے کی جگہ دو پارہ پڑھا دیا تو ہمارا پارہ چڑھ جاتا ہے حافظ صاحب آپ نے زیادہ کیوں پڑھا دیا اس قرآن کو سن کر گیا جب ہمارے دل کی کوئی دنیا نہیں بدلتی نہ ہماری آنکھوں سے آنسوات ہیں میرے پیارے ساتھیوں کیا بات ہے قرآن تو وہی ہے قرآن تو وہی ہے جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا لَوْ أَنزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَىٰ جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ خَاشِعَمْ مُتَسَدِّعَمْ مِّنْ خَشْيَتِ اللَّهِ اے نبی اس قرآن کو اگر ہم کسی پہاڑ کے اوپر بھی اتار دیں تو پہاڑ بھی اللہ کے خوف سے چور چور ہو جائے گا ہمارے دل کی کیا اوپا ہے ہمارا دل تو ملائم سا ہے نرم سا ہے گوشت کا بنا ہوا ہے اللہ نے کہا قرآن پہاڑ پر بھی اترتا تو پہاڑ چکنا چور ہو جاتا اور آج قرآن سے ہمارے دل کے اوپر کوئی اثر نہیں ہو رہا ہے اس کا مطلب کی ہمارا دل پہاڑ سے بھی زیادہ سکت ہو جائے قرآن کا پہلا پارا اٹھاؤ اللہ نے یہودیوں کے بارے میں فرمایا سُمَّ قَسَدْ قُلُوبُكُمْ مِّمْ بَعْدِ ذَالِكَ فَهِيَكَ الْخِجَارَةِ اَوْ اَشَدْ قَسْوَا اے یہودیوں تم اتنے گناہ کر چکے ہو تم اللہ کی اتنی نافرمانی کر چکے ہو کہ گناہ کرنے کی وجہ سے تمہارے دل کٹھوڑ ہو چکے ہیں تمہارے دل سخت ہو چکے ہیں پتھر سے بھی زیادہ کٹھوڑ ہو چکے ہیں اس لیے کہ پتھر بھی کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ پتھر سے رس رس کر کے پانی بہنے لگتا ہے پتھر اللہ کے خوف سے جھگ جاتا ہے اور پتھر سے ندیاں نکلنے لگتی ہیں مگر یہودیوں تم اللہ کی اتنے بڑے نافرمان اور اتنے بڑے گنے گار ہو کہ تمہارے دل تو پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو چکے ہیں آج جانتے ہو ہم قبرستان جاتے ہیں قبرستان جا کر کے بھی ہمارے دل نرم نہیں ہوتے ہماری آنکھوں سے کبھی آنسوں نہیں آتے جنازے میں ہم جاتے ہیں جنازے کو قبر میں اتارا جا رہا ہے اور ہم بیٹھ کر کے دنیا کی باتیں کر رہے ہیں ہم انڈیا پاکستان کے میچ کی بات کر رہے ہیں ہم ویرات کولی کے شوٹ کی تعریف کر رہے ہیں ہم دنیا کی باتیں کر رہے ہیں ہم قبرستان میں کھڑے ہو کر کے دنیا کی باتیں کر رہے ہیں میرے پیارے ساتھیوں یہ کتنی سخت دلی کی بات ہے قبرستان تو وہ جگہ ہے جو ہماری اوقات ہمیں بتاتی ہے جو ہمیں ہماری آخرت بتاتی ہے مگر ہم تو اتنے سخت دل ہو چکے کہ قبرستان جا کر کے بھی ہمیں موت یاد نہیں آتی قبرستان جا کر کے بھی ہم کو آخرت یاد نہیں آتی ابن ماجا کی روایت ہے ایک انساری صحابی کا جنازہ تھا جنازے کو قبر میں اتارا جا رہا تھا اللہ کے پیارے نبی اپنے صحابہ کو لے کر کہ قبر کے ایک سائٹ میں بیٹھے ہوئے تھے اور بالکل خاموش تھے اور آپ اس قبر کے بارے میں سوچ رہے تھے اچانک آپ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے آپ اتنا روئے اتنا روئے حتی بللس سرہ آپ کی آنسووں سے وہاں کی زمین بھیگ گئی زمین تر ہو گئی آپ نے اپنے صحابہ سے فرمایا اے میرے صحابہ اس قبر میں تم کو بھی جانا ہے یہ منزل تم کو بھی دیکھنی ہے یہ جگہ تم کو بھی دیکھنی ہے تم اس کی تیاری کرو اوہ پرنیا میں پلات بنانے والو اوہ چوک میں مکان خریدنے والو اوہ کروڑوں کی پروپرٹی بنانے والو قبر میں کوئی پروپرٹی کام نہ دے گی کوئی دکان کام نہ دے گی تمہارے گھر کا اے سی کام نہ دے گا تمہارے گھر کا پنکھا کام نہ دے گا تمہارے گھر میں لگایا گیا انورٹر کام نہ دے گا اس قبر میں تم کو بھی جانا ہے وہاں تمہارا بیٹا تمہاری مدد کرنے نہ آئے گا تمہاری بیوی تمہیں گلاس پانی دینے نہ آئے گی اللہ کے نبی اپنے صحابہ سے کہتے ہیں اے میرے صحابہ اس قبر میں تم کو جانا ہے تم اس کی تیاری کرو ہم کو تو قبرستان جا کر کہ بھی موت یاد نہیں آتے ہماری آنکھوں میں کبھی آنسوں نہیں بہتے قبرستان جا کر عثمان غنی کو دیکھو یہ اللہ کے نبی کے وہ صحابی ہے جن کو اللہ کے نبی نے کئی مرتبہ جنتی کہا تھا عثمان غنی جب قبرستان کے پاس سے گزرتے تھے اور قبروں کو دیکھتے تھے زارو قطار رونے لگتے تھے آنکھوں سے آسو بہنے لگتے تھے پوچھا گیا کہ عثمان غنی جنت کی بات آتی ہے تو آپ نہیں روتے ہیں جہنم کا تذکرہ ہوتا ہے تو آپ نہیں روتے ہیں قبرستان کو دیکھ کر کے کیوں رونے لگتے ہیں قبروں کو دیکھ کر کے کیوں رونے لگتے ہیں عثمان غنی کہتے ہیں اوہ لوگو میں نے اپنے پیارے نبی اللہ کی پیارے نبی کو یہ فرماتے ہو سنا ہے ان القبرہ اول منزل